اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ تک بلکل خیریت سے ہوں گے جی تو میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار اور آسان سا ایک سناک جو کہ آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں بڑے چھوٹے سب اس کو انجوئے کر سکتے ہیں تو وہ بنے گا اس پھاف پیسٹری رول کے ساتھ میں نے اس کی ایک شیٹ استعمال کی ہے میں تھوڑا سا بنا رہی ہوں آپ کو جتنی چاہیے ہو کوٹیٹی آپ اس کے مطابق لے لیجئے اس کے علاوہ اس میں جائے گا چیز آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے فور چیز اور ساتھ میں ہے انڈے کی سفیدی یہ بھی اپشنل ہے یہ انڈ پر اوپر لگانے کے لیے ہے اس کے ساتھ میں نے لیا چار سوسیجز میں نے چکن ان ٹھائکی کے لیے ہے آپ بیف کی بھی چاہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہے کچھ ٹماٹر کے سلائسز اور یہاں پہ ہیں کچھ سپائسز جو کہ میں یوز کر رہی ہوں یہ بھی اپشنل ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں یوز کر رہی ہوں پارسلے اس کے علاوہ ہے بیزل ساتھ میں ہے جی گرین چلی فلیکس کے لیے جالاپینو فلیکس کے لیے جالاپینو کو ڈرائی کیا ہے اس کے فلیکس ہے اور اوپر کارنشن کے لیے انڈ پہ ہمیں چھنگے سیسیمی سیڈ تو بس اتنی سی چیزوں کے ساتھ یہ مزیدار سا بنے گا سناک تو چلیں شروع کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو میری شیٹ تھی اس کو میں نے آدھی سے زیادہ اس طرح سے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے آم پرکٹینگل شیپز کے لیے اور چار سات پہلے سے سٹریپز میں کٹ لیا ہے جو سٹریپز ہیں پہلے ہم اس سے شروعات کرتے ہیں تو ایک سٹریپ لے کے اور ایک سوسیج اس کو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر لپیٹنا شروع کرنا ہے اور پوری سوسیج کے اوپر اس کو اچھے سے لگا دیں اور یہ ہماری ایک سوسیج بلکل ہو گئی ہے تیار اس طرح سے باقی کی سوسیج کو بھی ہم ریٹ کر لیتے ہیں جو سوسیج بلکل ہو گئی ہے اب ہم جو یہ سکوئر فیسز ہیں ان کو ریٹ کر لیتے ہیں اس کی فیلنگ بھی جتنی زیادہ اور جتنی کام کرنی ہے یہ ساری آپ کے اوپر ہیں سو درمیان میں پہلے ہم رکھ دیں گے ٹوماٹر کے سلائسز ایک رکھ لیں دو رکھ لیں جتنے مرضی آپ کا دل کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے یہ سپائسز ستے سارے وہ سپرنکل کر دیں گے سو میں پھارسلی ڈال رہی ہم پہلے ساتھی اس پہ میں تھوڑا سا بیزل ڈال دوں گی اور اس کے اوپر یہ چلا فینوفلیکس آپ کو ٹی بھی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں بلیک پپر بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں اور اس کے اوپر میں ڈال رہے ہوں چیز چیز بھی کم زیادہ جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ اتنا ڈالیں یہ ڈالنے کے بعد ہم یہ جو ان کی کھورنرز ہیں ایک سائٹ کے ان کو اس طرح سے آپ اس میں جوڑ دیں گے that's it میں باقی کی بھی اس طرح سے ریڈی کرتی ہوں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہماری دونوں سناکس بلکل تیار ہیں میں نے اس کے اوپر اگ واش لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر ہلکے ہلکے تیل ڈال رہی ہوں خوبصورتی کے لیے میں یہ جو سوسیج رونز ہیں ان کے اوپر تیل نہیں لگاؤں گی صرف اس کے اوپر تکہ تھوڑوں سے دونوں ڈیفرنٹ ہو جائیں جی تو اب ہمارے یہ جو مزیدار سناک ہے یہ اوپر میں جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے میں نے اوپر کو ون سکسٹی کے اوپر ون سکسٹی سپائک پہ پری ہیٹ کیا ہوا ہے اس کو میں اوپر میں رکھتوں گی تقریباً تس منٹ کے لیے دیکھ لیں اپنے اوپر کے مطابق جتنی دیر بھی ان کو لگے بس یہ گولڈن براؤن ہونے چاہیے جیسے گولڈن ہو جائے ان کو باہر نکالیں تو چلیں جیسے یہ ریڈی ہوتے ہیں پھر ملتے ہیں جی تو یہ دیکھیں الحمدللہ جو ہماری مزیدار سی پیسٹری ہے اور جو سوسٹی روڑ ہے سناکس بالکل ریڈی ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اپنی پلیٹ الگ سے ریڈی بھی کر لی ہے اپنے مزیدار کافی کے ساتھ میں جاتی ہوں اور جا کے اس دلیشیسے سناک کو انجوئی کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ نے نہیں کیا تو نیچے ویڈ برن کو دبانا بلکل مط بولیں اور میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنا بھی بلکل مط بولیں انشاءاللہ میں پھر ملوں گی ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ